اسلام علیکم سچلتے ان کی سٹوریز دینی کی زبانی سنتے جلدی سے لائٹس آف کریں ہینڈ فیڈ لگا کے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ یہ سٹوریز آپ کو امیجنیشن میں لے جانے والی ہیں بڑھتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف اسلام علیکم میرا نام حمزہ ہے اور میں سواس سے تعلق رکھتا ہوں میرا تعلق پختون فیملی سے یہ تھا میرا چھوٹا ساتھ تعرف اب میں آپ کو اپنا ایک زندگی کا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ آج سے تقریباً تین ماہ پہلے کا میں اور میرے تین کزن بہت عرصے بعد ایک ہی وقت پر اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے یعنی کبھی کوئی ہاؤسٹل میں ہوتا تھا کوئی جوب کے لئے اسلام آباد لاہور وغیرہ میں اور میں یونیورسٹی میں پڑھائی کے سلسلے میں ہوتا ہوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں اور بہت کم ہی ایسا وقت آتا ہے جب ہم سب گھر پر ہوتے ہیں تو تین ماہ پہلے ایسا ہی وقت آیا کہ ہم سب گھر میں ایک ہی وقت میں موجود تھے میرے ایک کزن نے کال کی اور کہا کہ ہمارا پروگرام بن گیا شانگلہ پہاڑی پر جہاں اکثر خاندان اور دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے کچھ دوستوں کو بھی ساتھ لے کر ایک رات وہاں کیمپ کریں گے اور ہنجوائے کریں گے لہٰذا ایک وارس اپ گروپ بنا کر ہم سب کزنز اپنے ان دوستوں کو اس میں ایڈ کرتے ہیں اور تمام دوستوں سے پوچھنے کے بعد سب اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ دو دن بعد ہم نے جانا پسر کی نماز پڑھ کر میرے گھر سے اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو جائیں گے میرے گھر سے شانگلہ کا راستہ ایک گھنٹے کا زمان ہم نے سارا اپنا اپنا تیار کیا ہوا تھا پوری تیاری کے ساتھ ہم تیرہ لوگ روانہ ہوتے ہیں تین گھاڑیوں میں سفر بلکل صحیح گزرتا اور جب ہم اس پہاڑی پر پہنچتے ہیں جہاں وہ کیمپنگ پوائنٹ تھا تو کچھ فیملی اور تھوڑی سے لوگ موجود ہوتے ہیں اس لئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں شور نہ ہو تو دس پندرہ منٹ آگے جا کر ہم ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر اپنا کیمپ لگانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ہم سب بہت خوش تھے میرے کزن اور میرے دوست سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے مغرب کی نماز پڑھ کر کچھ ادھورہ کام ختم کر کے ہم کھانا بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے خوبصورت پہاڑیاں اور تاسا ہوا ہمارے لئے زکون کا باعث بن رہی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی خاموشی میں جیسے ایک الگ قسم کی وائبز آ رہی تھی جو کہ ہم میں سے کسی نے نوٹ نہیں کی کیونکہ ہم وہاں کی رہائشیں ہیں اور سب ہمارے لئے نومل ہیں خیر ہم نے کھانا بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کی عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر کچھ دیر پختون رباب بچایا جو کہ ہمارے کلچر میں اور تھوڑا فن کیا ایک دوسرے کا مزاق بنایا اس مزاق کے چکر میں ہمارا ایک دوست ہم سے ناراض ہو گیا جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سب کی نیچر ایک جیسی تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری چھوٹی سی بات کسی کے دل پر بہت گہرا سر ڈال سکتی یہ بات ہم میں سے کسی نے نوڑ نہیں کی لیکن وہ میرے جس کزن کا دوست تھا اس کزن کیوں بہت برا لگا وہ دونوں جا کر تھوڑا دور بیٹھ گئے خیر ہم سب نے مزاق مستی کی اور کافی وقت ہو چکا تھا تو سونے کے لئے کیمپس میں جانے لگے ہمارے کیمپس ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا فاصلے پر تھے میرے کیمپ میں میں اور میرے ساتھ میرے دو دوست تھے ہم میں سے ایک دوست ہو گیا میں اور میرا دوسرا دوست آپس میں بات کر رہے تھے بات کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا موبائل پر دیکھا تو دو بچ کے بنتالیس منٹ کا وقت تھا میرے دوست نے کہا میں سوتا ہوں تو لہٰذا میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگا میں آدھی نیند میں تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بہت سارے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں وگر ان کی بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے سرگوشی کر رہے ہوں تو مجھے لگا کہ ہمارے پاس والے کیپ میں جو دوست اور قزن ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں خیر مجھے نیند آئی اور میں سو گیا کچھ دیر بعد میرا قزن اور اس کا ایک دوست ہمارے کیپ میں آئے اور ہمیں جگایا اور کہا کے ش ش ش خاموشی سے سنو ہم نے غور کیا تو ایسا لگا جیسے جماعت ادا کی جا رہی ہے چار کیپ لگایا ہوئے تھے ہم capabilities باقی دوست کزنز سب جھاگ رہے تھے اور یہ آوازیں سن رہے تھے اور ہم بھی جا کر بیٹھ گئے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم جیسا ہی یہاں کوئی اور ٹور گروپ آیا ہوگا بتاتا چلوں کہ جہاں ہمارا کیم تھا اس کے بیک سائیڈ پر جنگل ہی جنگل تھا یعنی خالی میدان سطح تھوڑا سا اور نیچے کھائی تھی ایسا ممکن نہیں کہ اس جگہ کو کوئی نماز کیلئے چنے گا پڑنی بھی ہوتی کسی نے تو ایسے میدان میں آ کر نماز ادا کر سکتا تھا میرا ایک کزن عالم ہے اور ہم اسے شیخ شیخ کر کے بلاتے ہیں اس نے کہا کہ یہ مخلوب بھی ایک حقیقت ہے انہیں اپنی مرضی سے جو کرنا ہے کرنے دو اور کیم سے باہر نہ جانا یہی بتانے کے لئے ہم آئے ہیں کہ سب جاگ رہے ہیں اور سب کو معلوم ہے اس بارے میں تم لوگ بھی اب باہر نہیں جانا خیر وہ پوری جماعت ہوئے اور کچھ دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئے ہم سب یہ سن رہے تھے جو بھی ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر میرا ایک دوست بہت ڈر گیا تھا اور ہم نے اسے یہ تسلی دی کہ ہم تیرہ لوگ ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں جدان بھائی کوئی پانس سے چھ منٹ کا ورد گزرا ہوگا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے کیمپ کے باہر بہت سادہ لوگ چل رہے ہیں ہم نے کیمپ بند کر رکھا تھا اور خاموشی سے یہ سب نوٹ کر رہے تھے بتاتا چلوں کہ جہاں ہم موجود تھے وہاں سگنل نہیں ہوتے اس لئے ہم اپنے دوسرے دوستوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی دھاڑ رہا ہو جیسے شیر کی آواز ہوتی مگر وہ مکمل طور پر شیر کی آواز نہیں تھی اس میں بہت چیخ تھی لیکن اس کے جیسی ہی آواز تھی ہمیں جو آیات ہی آت ہی وہ سب پڑھنا شروع کر دیا اتنے وہ بہار سے آواز آئی کہ جیسے کوئی زمین کھوڑ رہا ہے اپنے پنجوں سے اور کہکوں کی آوازیں اور پھر جیسے کبھی کوئی ہس رہا ہو پھر ایسی آوازیں کہ کبھی کوئی رو رہا ہو بتاتا چلوں کہ اتنی دیر میں میرا جو گزن عالم تھا اس کے آواز آئی انچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی اور باقی سب دوز بھی باہر نکلائے ہر طرف سے چیخنے کی آوازیں اور بہت شور آ رہا تھا یہ ہم سب کے سامنے ہوا میرے دونوں کزنز آپ کے سبسکرائبر ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو کزن ہمارا قرآن پاک پڑھ رہا تھا اسے ہمارے نظروں کے سامنے کسی نے بالوں سے جیسے پکڑا اور زمین پر کھسیٹا وہ بھی ہوش ہو گیا ہم سب بہت ڈر گئے سب نے اونچا اونچا کلمہ پڑھا اور جو بھی کچھ یاد تھا وہ سب شروع کر دیا ہم نے اسے اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگے جیسے ہی ہم اپنی گاڑی کے قریب پہنچے تو پیچھے سے کسی نے عجیب زبان میں ایک بات کی ہم سب نے سنی اور ہم اس زبان کو نہیں جانتے مگر وہ الفاظ سمیں آج بھی یاد ہے میں نے اردو میں لکھتا ہوں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہوں کرن روحلات شمدیر کرن روحلات شمدیر کرن روحلات شمدیر یہ جملہ تین سے چار بار اونچی آواز میں بولا گیا میرے دو کزن بھی آپ کی سٹوری سنتے ہیں اگر میرے الفاظ کی تصدیق کریں گے اس کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے اور اپنا سب سامان بہیں چھوڑ دی اللہ کا نام لے کر ہم وہاں سے نکلے وہ پورا راستہ کبھی ہماری گاڑی پر کوئی تپڑ مارتا رہا کبھی پتھر لگتا رہا کبھی کوئی پانی پھینکتا رہا اور چیخوں کی آوازیں آتی رہیں یہ بہت ہی عجیب لمحہ تھا میری زندگی کا جو میں اور میرے کزن کبھی بھی نہیں بھولا سکتے اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مکر میرا ایک دوست آج بھی اس واقعے سے ذہنی طور پر پریشان ہے اور تب سے اس کی صحت بھی خراب رہتی ہے آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کی صحت یابی کے لئے دعا کریں اللہ آپ سب کو اس کا عجر دے گا آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مخلوقات ایک حقیقت ہے مگر یہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں پریشان نہیں کرتے اور ہمیں یہ تب احساس ہوا کہ ہم ان کے گھر میں جا کر کیمپ لگا کر بیٹھ گئے اور بعد میں محسوس ہوا کہ یہ جگہ ان کا مسکن تھی اور جو میرا کزن جس بات میں آ کر ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگا تھا جس کے بقول ہمیں خود سے ہر وقت یہ نہیں کرنا چاہیے اس میں بہت خطرہ ہے اور وہی ہوا اس کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں کچھ ہمیں کچھ بھی الٹا سیدھا نظر نہیں آئے کوئی بھی پرچھائی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے بزاہر مگر یہ سب ہماری آنکھوں کا دیکھا حال ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان مخلوقات سے وہ وردہ بنائے رکھے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اس میں ہماری بہتری ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناسے بلکل اسی پوائنٹ کی انہوں نے پکچر بھی بھیجی ہے جو میں اپنے ورس اپ چینل پر شیئر کروں نیجر ڈسکرپشن میں ایک ورس اپ نمبر ہے اس میں میسج کریں گے ایک لنک آپ کو مل جائے گا وہ میرے ورس اپ چینل کا لنک ہوگا اسے بھی جا کر جوائن کر لیں اس پہ بھی میری سٹوریز کی اپ ڈیٹ آتی رہتی اور جو مجھے سٹوریز سے لیٹڈ لوگ مجھے ویڈیوز پکچرز بھیجتے ہیں میں اس پہ شیئر کرتا رہتا اور یہاں ایک میسج ہوڑ دینا چاہوں گا جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں بہت محنت ہوتی ہے یہی آپ لوگ کی اپریزیشن ہوتی ہے میرے لئے بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ لوگ ایسی سپورٹ کرتے رہیں گے مڑھتے ہیں کار سٹوری کی طرف اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام موسیٰ ہے مارا بائی گھر اسلامباد میں لیکن میں لاہور میں رہتا کیونکہ والد لاہور میں ہوتے ہیں ویسے تو میں بزنس کرتا ہوں لیکن ڈرائیونگ اور کیمپنگ وغیرہ کرنا میری ہوپی ہے میں نے کافی جگہوں پر کیمپنگ کی ہے جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ مارگلا ہیلز کی ہے دس دسمبر کا دن تھا میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا اگر آپ کو پتا ہو تو مارگلا ہیلز پر پہلے بھی کافی واقعات ہو چکے ہیں وہاں لیپرڈ وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں وہاں پر جنگلی جانور بہت زیادہ میں اس جگہ پر اس لے گیا کیونکہ میرے جانے سے کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ایک جہاز کریش ہوا تھا تو وہ لوگ وہاں پر اتنا زیادہ نہیں جاتے تھے کیونکہ وہاں بہت زیادہ جنگلی جانور ہے اور اللہ کی بنائی گئی اور بھی مخلوق اپاد ہے کیونکہ جنگلات اور ویرانوں میں ایسی چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ چیزیں بہت عجیب لگتی تھیں کہ لوگ وہاں پر اتنا زیادہ نہیں جاتے ایونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہاں پر لوگ ٹیڈ بارڈیز اٹھانے کے لئے بھی نہیں گئے تھے تو میں پھر اسی پوائنٹ پر گیا تھا اور میں نے وہیں پر کیمپنگ کی تھی جو راستہ مری کی طرف جاتا ہے وہاں سے آگے ایک کچھا راستہ بھی ہے تو میں گاڑی وہیں پر سٹاپ کر کے آگے پیدل گیا تقریباً ڈھائی کا ٹائم ہوگا جب میں نے وہاں سے پیدل چلنا شروع کیا دو ساڑھے پانچ پونے چھے کے قریب میں نے اس ٹائم گھڑی پر زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میں نے وہاں جا کر کیمپنگ بھی کرنی تھی اور میرا ایک مخصوص ٹائم تھا کہ میں نے اس ٹائم تک ڈنر کر لینا ہے اور آت کے ٹائم زیادہ باہر نہیں نکلنا کیونکہ وہاں پر جنگلی جانروں کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے مجھے میرے کافی دوستوں نے بتایا تھا کہ مارگلا ہلز پر جو جنگل ہے وہاں پر وائڈ لائف کے لوگ جاتے ہیں یا پھر اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پولیس وغیرہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے عام بندہ وہاں پر نہیں جاتا تو میں نے ان ساری باتوں کو اگنور کیا اور کہا کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا مجھے خود پر کافی کانفیڈنس تھا کہ میں نے ایسی ایسی جگہ بھی ایکسپلور کی ہیں جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات آپ کو بتایا کہ جب دھن پڑتی ہے تو ساری لکڑیاں گیلی ہو جاتی ہیں پھر آگ جلانا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس پراپر بیگ نہیں تھا اس وقت میرے پاس گیس والا چولا ہوتا تھا تو اس لئے میں اپنے ساتھ چکن وغیرہ لے کر گیا تھا اسے گرم کرنے کے لئے مجھے لکڑیوں کی ضرورت تھی خیر میں نے وہاں پر کیم وغیرہ سیٹ کیا ساری چیزیں سیٹ کی اور میں لکڑیوں کی تلاش میں نکل پڑا اکثر لکڑیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی تو میں لکڑیاں کٹھی کرتے کرتے اپنے کیم میں کافی دور نکل گیا اس ٹائم رات بھی ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا تھا وہاں پر سوائے جانوروں کی آوازوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا اور جو جنگل کے کیڑوں کا شور ہوتا ہے بس وہی سنائی دے رہا تھا ساری چیزیں محول کو کافی خوفناک بنا رہی تھی خیر میں نے حمد کی اور لکڑیاں تلاش کرتا رہا اس ٹائم میرے پاس رائفل بھی تھی جس کا لائسنس میرے پاس تھا اور ایک لائٹ بھی میرے دماغ میں ہی تھا کہ اگر وہ جنگلی جانور وغیرہ ہوگا تو میں اپنی سیفٹی کروں گا اس سے خیر ایسی جگہوں پر جنگلی جانور کے علاوہ اور بھی بہت سی مغلوقات رہتی جو ہماری جان بھی لے سکتی جب میں اپنے کیمپ سے کافی دور آ گیا تو میں نے سوچا کہ جس راستے سے میں آیا ہوں وہ تو میں نے مارک کیا ہی نہیں تھا تو میں واپسی پر راستہ بھول سکتا ہوں پھر ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کافی سارے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی جو کہ ایک ہی آواز میں بھونک رہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی چیز دیکھی یا کسی چیز نے ان پر حملہ کیا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس پر بھونک رہے میں اس ٹائم ساتھ ساتھ موبائل پر ویڈیو بھی بنا رہا تھا میں نے اپنے رائفل لوڈ کی وہ چیز مجھ سے ساتھ سے ستر میٹر کے فاصلے پر تھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا جب میں نے کیمرہ اس پر کیا تو وہ چیز کیمرے میں نظر آئی پھر میں نے اپنی گن کے سکوپ سے اسے دیکھا تو اس کا قلیہ میرے سامنے آیا تو اسے دیکھتے ہی ایک دم سے میرا دماغ سن ہو گیا اور میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا میری بوڈی تو موف کر رہی تھی لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس ڈائریکشن میں جانا ہے میں نے اس چیز کو دیکھ کر صرف یہی بولا میں ماذر چاہتا ہوں اور میں انہی قدموں پر واپس پلٹا پھر میں نے واپس دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا مجھے جتنی دعائیں آتی تھیں میں نے پڑھنا شروع کر دی لیکن مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے میرے کاندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے اور میرا سانس بہت زیادہ پھول گیا نہ تو میں بہت زیادہ ہیلدی ہوں اور نہ ہی میں سموکنگ کرتا ہوں کہ مجھے سانس چڑ گیا اس ٹائم میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میرا سانس بار بار پھول رہا تھا اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا وہ چیز بھی مسلسل میرا پیچھا کہہ رہی تھی اور میں اپنے کیمپ والی سائٹ پر جا رہا تھا کہ وہاں پر لائٹ جل رہی ہے تو آ جا کر دیکھتا ہوں اور وہاں سے ہی نیچے مین روٹ کی طرف چلا جاؤں گا تو میں اس طرح سے چلتا رہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں میں اپنی جان بجانے کے لیے دروش شریف اور جتنی بھی صورتیں مجھے آتی تھی میں نے آئے تلکرسی بھی بڑھنا شروع کر دی اس مخلوق کا ہلیا کچھ ایسے تھا اس کی سکن ساری لٹکی ہوئی تھی میں نے اسے صرف کچھ ہی سیکنڈ کے لیے دیکھا تھا جب میں نے اسے دیکھا تو میں اپنا سب کچھ وہیں پھینک کر واپس بھاگا میرا سب کچھ وہیں رہ گیا میری رائفل میرا موبائل میری باڈی تو مجھے کیم کی طرف لے جا رہی تھی لیکن میرا اب دماغ بلکل بند ہو چکا تھا مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں میں ائرپورٹ والی سائٹ پر چلتا جا رہا تھا وہ چیز ابھی بھی لگتار مجھے فالو کر رہی تھی مجھے پتوں اور جھاڑیوں کی سرسراہت کی آواز آ رہی تھی اور پھر جب اینڈ پر آ کر میری سانس بہت زیادہ پھول گئی اور مجھ سے چلنا نممکن ہو گیا تو میں نے کرالنگ کرنا شروع کر دی میں نے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کرالنگ کی کہ پھر مجھے ایک چھگاہ روشنی نظر آئی تو میں گرتے پڑتے وہاں تک پہنچاؤ تو میں جو اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا شاید اسی وجہ سے اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی تھی وہاں پر کچھ لوگ تھے تو پہلے وہ دیکھ کر مجھے حیران ہو گئے میرے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے میرے موہ پر بہت زیادہ مٹی تھی مجھے کافی زیادہ کانٹے وغیرہ لگے تھے جب میں وہاں سے اس پیٹ سے نکلا ہوں مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ آگے کیا چیز ہے اور کیا نہیں میرے جوتے وغیرہ بھی اتر چکے تھے انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا میں انہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا تو ان میں ایک بندہ تھا جس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس پر کسی جانور وغیرہ نے حملہ کیا یا پھر اس کے ساتھ کچھ اور ہوا اس کے بعد وہ لوگ مجھے پولیس سٹیشن لے کر گئے اور وہاں پر جا کر مکمل طور پر ہوش آ گیا اور پھر سوا میری آنکھیں کھلی تو ان کے کوئی سینئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا تو میں نے انہیں سب کچھ بتایا انہوں نے مجھے کہا کہ تم شکر کرو اللہ نے تمہاری دوبارہ زندگی دیئے اس طرح کا حلیہ تم اس مخلوق کا بتا رہے ہو وہ چیز کافی خدرناک تھی تمہیں اللہ کے کلام نے محفوظ رکھا ان علاقوں میں ایسی چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ان میں کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ بوری بھی ہوتی ہیں وہ مخلوق تمہارے دماغ پر بھاوی تھی وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پچھا سکتی تھی کیونکہ وہ ایک شیطانی مخلوق تھی اور اس کے بعد میرے گھر والوں کو بھی اس چیز کا پتا چل گیا کیونکہ پولیس والے مجھے گھر چھوڑنے گئے تھے جس کی وجہ سے مجھے امی سے کافی ٹانٹ بھی پڑی اور اس کے بعد گھر والوں نے میرے اس چیز پر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے اور کسی بھی ایسی جگہ کو ایکسپلور نہیں کرو گے تو یہ تھی میری ایک سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف اسلام علیکم ادنان بھائی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میرا تعلق گلگت بزرطان سے میں کس ریزنز کی وجہ سے اپنا نام مینشن نہیں کر سکتا میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں وہ مجھے عادت سی ہو گئی ہے رات کو سونے سے پہلے آپ کی ویڈیو ضرور دیکھتا ہوں ادنان بھائی میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جن کے ساتھ ان مخلوقات کا واسطہ پڑا ہو وہ دردر کر اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں آج میں بھی اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ شیئر کرتا ہوں امید ہے آپ اپنے ضرور چینل پر شیئر کریں گے یہ واقعہ دوزار پائیس کا جب میرا بائیک ایکسیڈنٹ ہوا اور میں گلگٹ کے ایک ہاسپیٹل میں ایڈمٹ تھا مجھے تقریباً پانچ دن بعد ڈسچارج کیا ہیا تھا اچھا میں جس وارڈ میں تھا وہاں تینوں اور بائیک ایکسیڈنٹ کے کیس کے مریض تھے جن کے حالات مجھ سے بھی زیادہ کریٹیکل تھے اور ان میں سے ایک لڑکا قومہ میں تھا رات کو دس بچے کے بعد وارڈ میں مریض کے ساتھ جو ان کی فیملی ممبر ہوتے انہیں وہاں بھیج دیا جاتا میرا دوسرا دن تھا ہاسپیٹل میں اور وارڈ میں مریضوں کے علاوہ ایک ہاسپیٹل کا ممبر تھا جس کا نام اصد تھا جو مریضوں کی دیکھ بھال کرتا تھا وارڈ میں بل بان تھا اور دروازہ بنتا سارے مریض آرام کر رہے تھے اور سو رہے تھے ٹائم کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی اچھا رہی تھی رات کے دو بجے میری آنکھ کھلتی ہے اور میں آسد بھائی کو واشروم کے لیے آواز دیتا ہوں میں جو واشروم سے واپس آ کر اپنے بیٹ پر لیٹنے کی تیاری میں تھا اتنے میں میری نظر اس قومہ والے لڑکے پر بڑھتی ہے عددان بھائی وہ لڑکا اپنے بیٹ پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا میں سمجھا کہ اسے ہوش آیا ہوگا میں اپنے بیٹ پر لیٹ گیا اور سو گیا صبح چھے بجے جب گھر والے ناشتہ لے کر آئے میری نین بھی کھل چکی تھی اس ٹائم ناشتہ کرتے ہوئے میں اس لڑکے کی طرف دیکھتا ہوں تو اس لڑکے کی امی رو رہی تھی میں نے پو سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے ابو نے کہا وہ تقریباً دو ہفتے سے یہاں پر ہے اور کومہ میں ہے ابو کا اتنا کہنا تھا کہ مجھے یاد آیا کل رات تو یہ ہوش میں تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا ابھی یہ کیا سین ہے میں نے ابو کو بتایا کہ نہیں ابو کل رات یہ ہوش میں تھا اپنے بیٹ پر کھڑا تھا ابو نے میری بات پر غور نہیں کی میں نے کہا ابو اسد بھائی نے بھی دیکھا تھا جب وہ مجھے واشروم سے لے کر آ رہے تھے ابو میری بات کو اگنور کرتے رہے اچھا تو ناشتہ کرنے کے بعد میں واپس سونے کی کوشش کر رہا تھا ابو باہر کسی سے بات کر رہا تھا کتنے میں اسد بھائی آئے میں نے ان سے پوچھا اسد بھائی کل جو ہم واشروم سے آ رہے تھے اب آپ نے اس لڑکے کو دیکھا تھا اسد بھائی نے کہا کہ ہاں وہ ویسا ہی ہے جیسے کل رات کو تھا میں نے اسد بھائی کو بتایا کہ یہ کل رات کو ہمیں دیکھ رہا تھا اس پر حسد بھائی ہس کر بولا تمہارا پہلا دن ہے میں یہاں اس کے ساتھ دو ہفتے سے ہوں اور یہ کبھی ہوش میں نہیں آیا میں خاموش ہو کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا میرا ویم بھی ہو سکتا یا نیند کی وجہ سے ہم مجھے ایسا لگا ہوگا یہ دن بھی گزر گیا اور رات کو ایک بچے تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں موبائل میں مووی دیکھ رہا تھا مجھے کچھ ایسا لگا کہ کوئی میرے بیٹ کو اوپر نیچے کر رہا ہے اچھا اس بیٹ پر کچھ پٹن لگے ہوئے تو جس سے بیٹ کو اوپر نیچے کیا جاتا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ حسد بھائی ہیں وہ بیٹ کو برابر کر رہے ہیں بیٹ تھوڑا اوپر ہوا پھر نیچے اس طرح سے تین سے چار بار ہونے لگا تو میں نے غصے میں آ کر کہا اب آپ ڈسٹرپ کر رہے حسد بھائی کیا مسئلہ ہے یہ کہتے ہوئے میں دیکھنے کے لیے اٹھا نان بھائی آپ ایکین کریں وہ لڑکا جو قومے میں تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا میرے بیٹ کے پاس مجھے ایسا لگا کہ میرا دل باہر نکلنے والا وہ ایسا منظر تھا میں کبھی نہیں بھول سکتا میں اسے دیکھ کر چھپ رہ گیا وہ ہستا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا میں حسد بھائی کو بلا رہا تھا پر میری آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ دور ہوتا چلا گیا پھر میں نے حسد بھائی کو آواز دی وہ میرے پاس آیا مجھے دیکھ کر ہی وہ کہنے لگے کیا ہوا کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا میں نے کہا وہ لڑکا حسد بھائی وہ لڑکا یہاں کھڑا تھا میرے سامنے تو حسد نے مجھے پانی پلایا اور کہا دیکھو یہ تمہارا وہم ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے دیکھو اس کی طرف وہ بچارہ اپنی جگہ پر ہی ہے اس کے دونوں پاؤں ہی ٹوٹ دیں وہ چل نہیں سکتا میں یہاں تمہارے ساتھ ہی ہوں ٹائم بہت ہو گیا ہے اب تم سو جاؤ میں نے ایک بار غور سے اس لڑکے کی طرف دیکھا وہ بلکل بھی ہل نہیں رہا تھا اچھا مجھے ایکسیڈنٹ میں سر پر تھوڑی چھوٹ آئی تھی میں سمجھا اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے میں سونے لگا میں نے گھر والوں کو وہ بات نہیں بتائی اپنا وہم سمجھ کر اب میرا لاز دن تھا ڈسچارج کا دن تو اچھا گزرا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ رات کو میں نے کیا دیکھنا ہے بہرحال میں کوشش میں تھا سونے کی اور اس لڑکے کو مسلسل دیکھ رہا تھا ٹائم تین بج رہے تھے مجھے نیند آنے لگی میں موبائل یوز کر رہا تھا اتنے میں وارڈ کا دروازہ کھلتا ہے اوہ فدنان بھائی ایک لمبا سا آدمی پولیس کی انیفارم میں وارڈ میں داخل ہوتا ہے میں نے فوراں موبائل کو آف کیا اور اسے دیکھنے لگا اس کی شکل سے ہی پتا چل رہا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ وہ لمحہ تھا اور میری لائف کا خوفناک دن اللہ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے وہ پولیس جنیفارم میں لمبا سا آدمی پہلے مجھے دیکھنے لگا میری تو سانس رک چکی تھی اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اتنا عجیب اور خوفناک چہرے والا تھا میرے رومٹے کھڑے ہو گئے اسے دیکھ کر وہ عجیب زبان میں کچھ کہتا ہوا اس لڑکے کے پاس کیا تھوڑی دیر اس لڑکے کو دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا سان بھائی میں نے اس دن موت دیکھ لی تھی میں نے اسد بھائی کو آواز دی اسد بھائی میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا کیا ہوا میں نے کہا کہ اسد بھائی ایک پولیس والا اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گیا ہے ابھی اسد بھائی میرے بیٹ پر بیٹ کر کہنے لگے پھر سے کوئی خواب دیکھا ہے تم نے وہ دیکھو وہ لڑکا اپنی جگہ پر ہی ہے میں نے جب دیکھا تو وہ وہیں پر تھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے موت دیکھی ہے وہ پولیس والا کون تھا مجھے نہیں پتا بٹ اس لڑکے کی روح وہ لے جا رہا تھا وہ لڑکا اس ٹائم ڈیڈ ہو چکا تھا جب میں نے اسے پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اسد بھائی نے اسے چیک کیا اور وہ مجھے کہنے لگا تو انہیں جو کچھ دیکھا ہے سچ ہے وہ لڑکا اب نہیں رہا مجھے اب اور بھی ڈھر لگنے لگا کہیں وہ پولیس والا واپس نہ آ جائے میرے پاس میں نے ابو کو کال کی اور اندر پلائے اور شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائے اب انہیں اسی ٹائم ڈسچارج کی فارمیلٹیز پوری کی اور مجھے گھر لے آئے ادنان بھائی میں نہیں جانتا اس لڑکے کو اور نہ ہی اس پولیس والے کو پہلے وہ لڑکا میرے بیٹ کے پاس کھڑا ہو کر مجھے دیکھتا رہا پھر وہ پولیس والا اسے اپنے ساتھ لے گیا یہ سب مجھے ہی کیوں دکھا مجھے پتا نہیں لگن آج بھی وہ منصر سوچتا ہوں مجھے اتنا ہی ڈھر لگتا یہ تھی میری سچی کہانی امید ہے آپ اپنے یوٹیوب فیملی سے شیئر کریں گے تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے یہ دو سٹوریز نہیں سنی تو جا کر لازمی سنیے گا میری طرح سے ریکمینڈ بہت اچھی سٹوریز ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ